اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد ہر طرح کی تعریف و توصیف بزرگی بڑائی کبریائی حمد و سنہ تمام تعریفوں کا مستحق صرف و صرف اللہ رب العالمین ہے جو تنہا اس کائنات پر خالق و مالک ہے رازق ہے سبحان اللہ و حمدہی سبحان اللہ العظیم بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء اکرام پر بالخصوص ہمارے آخرین نبی و رسول تاجدار بتحا شعفی محشر امام الانبیاء سید المرسلین محسن انسانیت رحمت اللہ العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دین اسلام کو مکمل کیا اور یقینا ہماری ہدایت اور رنمائی فرمائی اللہمہ صلی علیہ محمد والا آلی محمد کما صلیت علیہ ابراہیم والا آلی ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علیہ محمد والا آلی محمد کما بارکت علیہ ابراہیم والا آلی ابراہیم انکا حمد مجید محترم حاضرین و سامین پردانشین ماں و بہنوں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آخری دور سورتوں میں سے ایک سورت الفرق کی ایک آیت پیش کی ہے آپ کے سامنے اس آیت کی مناسبت سے آپ سبی کے علم میں یہ بات آ چکی ہوگی کہ آج مجھے جو بات کرنی ہے وہ ہے ایک بیماری جس کا نام ہے حسد حسد ایک بیماری ہے حسد ہوتا کیا ہے اگر ہم نے اور آپ نے یا کسی نے بھی کسی دوسرے شخص کو کچھ پاتے ہوئے دیکھا اور اپنے اندر گھٹن یا جلن محسوس کی تو اسے حسد کہتے ہیں ایک آگ وہ ہوتی ہے جس سے ہم کھانا پکاتے ہیں سردیوں میں ہاتھ سیکھتے ہیں جہاں پر روشنی کا انظام نہیں وہاں لوگ آگ سے روشنی حاصل کرتے ہیں یہ ایک باہری آگ ہوتی ہے اس کے بھی نقصانات ہیں اگر کہیں پہ لگ جاتی ہے آگ تو گاؤں کے گاؤں گھر کے گھر جل جاتے ہیں پورا سازو سامان پوری گرستی جل جاتی ہے ایک جو نقصان ہوتا ہے یہ باہری نقصان ہوتا ہے ظاہری نقصان ہوتا ہے ایک آگ جو اندر لگتی ہے اس آگ سے دوسرے کا نہ کوئی فائدہ ہوتا نہ نقصان ہوتا ہے خود ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے وہ جو آگ لگتی ہے دوسروں کی خوشی دیکھ کر کے دوسروں کو پاتا دیکھ کر کے وہ جو آگ دل میں لگتی ہے اسے جلن کہتے ہیں اسے حسد کہتے ہیں وہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے اس لئے قنوان مجید کی آخری دو صورتوں میں بہت سارے شرط سے بچنے کی دعا کی گئی ہے اور ہم کو سکھائی گئی ہے وہی ایک آیت جو میں نے پڑھی وہ من شرح حاسدن ازا حسد اور ہر اس حاسد سے حسد کرنے والے کے شرط سے محفوظ رکھے اللہ رب العالمین جبکی وہ حسد کر دے ازا حسد جب کبھی وہ حسد کر دے کسی کو کوئی نعمت مل گئی اور دوسرے کو نہیں ملی یہ حسد ہے کسی کا بچہ اگزام میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا اور خود کا بچہ نہیں اچھے نمبروں سے پاس ہوا تو اس کو اس سے حسد ہو گئی کسی کے کاروبار میں ترقی ہو گئی کوئی سفل ہو گیا کوئی کامیاب ہو گیا دوسرے کو پریشانی ہے تو اسے کو جلن دوسرے کو حسد ہو گئی حسد ایک ایسی آگ ہے جس میں جس سے حسد انسان کرتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے خود کا نقصان ہوتا ہے وہ آگ جو اندر لگتی ہے وہ خود کو جلاتی ہے کہ فلاں کو کیوں مل گیا فلاں کیوں کیوں ترقی ہو گئی فلاں کے گھر کیسے گاڑی آ گئی اور یہ بچوں بھی بھی ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ایک بچہ دوسرے بچے سے حسد کرتا ہے مثال کے دور پہ کوئی بچہ ہے دو بچے ہیں آپ نے ایک بچے کو چاکولٹ دے دی دوسرا بچہ کیا کرے گا دوسرے بچے کوئی دکھا کی کھائے گا میرے پاس دکھو میرے اببو نے مجھے دی ہے تمہیں نہیں ملی چڑھاتا ہے وہ حسد ہی ہوتا ہے کبھی کبار نعمتیں ہم کو ملتی ہیں لیکن دوسرے کو بڑی نعمت مل جاتی تو اس سے بھی جلن ہو جاتی حسد ہو جاتی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بچے کو ہم نے چاکولٹ دی اور وہ خوش ہو گیا دوسرے بچے کو چڑھا رہا ہے لیکن پل بھر میں وہ خوشی جو ایک چاکولٹ پا کر کے وہ حاصل کر رہا تھا وہ پل بھر میں اس کا ذائقہ اور اس کا مزہ اس کے خوشی جاتی رہے گی جیسے ہی آپ دوسرے بچے کو اس سے بڑی چاکولٹ دیں گے آپ اور پھر آپ اس بچے سے پوچھیں جو خوش تھا پہلی چاکولٹ پا کے کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں اچھا نہیں ان کا اچھا ہے فوراں وہ خوشی بدل جاتی ہے غم میں آ جاتی ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ہمارے پر نعمتیں ہوتی ہیں لیکن ہم سے زیادہ کسی کو مل جاتا ہے علم میں مال میں اولاد میں کاروبار میں نوکری میں تو دوسرے جلن ہو جاتی ہے یہ ایک بیماری ہے یہ بیماری کا حل کیا ہے پیار سلمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا چونکہ اسلام ہر چیز کا حل ہے اسی لئے بتایا گیا ہے کہ حسد جس معاشرے میں ہوتا ہے وہ معاشرہ پرم نہیں سکتا ایک دوسرے سے حسد اور جلن نہیں رکھنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہا گیا ہے انسان تب تک خیر پر باقی رہیں گے انسان انسانوں کے اندر معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر تب تک بھلائی رہے گی خیر رہے گی جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے حسد نہ کریں اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو کس نے دیا ہے ہمیں اور آپ کو تقریف یہ ہوتی ہے کہ اس کو مل گیا لیکن اگر ہم یہاں پر تھوڑا سا ایمان کا دخل کریں جبکہ ہماری پوری زندگی میں ایمان کا دخل ہونا چاہیے کہ اس کو جو دیا ہے وہ اللہ رب العالمین کے فضل سے ملا ہے اس کو جو کچھ بھی ملا ہے اللہ رب العالمین کے فضل سے ملا ہے حسد کو ہمیں محبت میں کیسے بدلنا ہے کہ اللہ نے اس کو نمازہ ہے اللہ مجیبی نماز یہ نہیں کہ اللہ اس کو دیا ہے اس کو ہی کیوں دیا ہے اللہ رب العالمین آپ کو بھی دیتا ہے ہم کو بھی دیتا ہے حسد نہیں ہونا چاہیے ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغتو دیکھو ایک دوسرے سے بغد مت رکھو ولا تحاسدو اور ایک دوسرے سے حسد مت کرو ولا تدابرو اور دیکھو ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو اس کے پیچھے مت پڑو وَقُونُوا اِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَا آپ کو اور ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنایا ہے حسد جہاں پر آ جاتا جیسوسائیٹی میں اس سوسائیٹی میں ایمان چھلا جاتا ہے ایمان کی کمزوری کے وجہ سے ہمارا اور آپ کا اگر ایمان کمزور ہے پھر تو حسد آئے گا جہاں پر حسد ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے حسد جلن ایک دوسرے سے ملنا ملنا بن ایک دوسرے بات چیز بن ایک چیز دیکھئے کسی کے غم میں شامل ہونا بڑا آسان ہے کسی کے ہاں کوئی تکلیف ہو گئی کسی پرشانی ہو گئی آپ گئے اس کے گھر میں اوگا کی تھوڑو کوئی بار نہیں ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے دنیا ہے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں کسی کے انتقال ہو گیا یا کچھ نقصان ہو گیا تو اس کو جا کے دلاتہ دیتے ہیں اس کے غم میں شامل ہونا بہت آسان ہے کسی کے جشٹ اپوزٹ اگر کسی نے اچھی گاڑی لے لی یا کسی نے اچھی زمین لے لی یا کسی کو اچھی نوکری مل گئی یا کوئی بھی خوشی اس کو مل گئی اس کی خوشی میں شامل ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے غم میں شامل ہونا بہت آسان ہے اور خوشی میں شامل ہونا بہت مشکل ہے جائیں گے تو بھی مدد ہوتا ہے یہ انسانی فطرت ہے شیطان اس چیز کے کوچے لگاتا رہتا ہے خوشی میں شامل نہیں ہو پاتا ہے کیوں نہیں شامل ہو پاتا ہے کیوں کیونکہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں حسد ہے ان کو کیوں مل گیا اللہ کے فضل سے ملا ایک ایمان کی کٹیگری ہے تقدیر پر ایمان ہم نے ایمان لاتے ہیں تو ایمان کی تحریف میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے اور ایک اور کٹیگری ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں چاہے وہ اچھی ہو یا بڑی ہو اگر ہمارا تقدیر پر ایمان مکمل ہے مضبوط ہے پھر تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے فضل سے اس کو ملا ہے اللہ نے اس کو دیا ہے مزید دے مجھے بھی دے یہ مومنہ نہ کردار اسی کو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لاغو کیا صحابہ اکرام کو بتایا پھر وہی مکہ وہی مدینہ جہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں ہوا کرتی تھی سالوں سال وہ ایسے بھائی بھائی بن گئے کہ سگے بھائی بھی ان کے سامنے بیکار تھے اتنی محبت اتنی اخوت اتنی بھاجارگی ایک دوسرے کے غمخوار بن گئے اس نے زیادہ خوشیاں باتنے والے بن گئے غم باتنے والے تو بہت بنتے خوشیاں باتنے والے بن گئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ پیدا کیا تو آج اگر معاشرہ خراب ہے تو ایک اس کی بیماری ہے وہ ہے حسد اگر حسد پہ ہم اور آپ کام کریں سب سے پہلے تو اپنے اندر کا حسد مٹائیں قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں آپ جب خالی سرج کریں آپ رزق کے بارے میں تو قرآن مجید کی بے شمار آیاتیں ملیں گی اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یہ سورة البقرہ کی آیت دوستو بارہ ہے ایک اور سورة انکبوت میں آیت ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رزق کشارہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو تنگ کرتا ہے یہ اللہ رب العالمین کے دینے نہ دینے پر ہم سوال کرنے والے کون ہوتے ہیں یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے کہ ہمارے دلوں میں جنن پیدا ہو جاتی ہے کہ فلاں کو مل گیا فلاں کا بچہ نیٹ میں آ گیا فلاں کا بچہ پروفیسر ہو گیا فلاں کا بچہ ٹاپ کر دیا فلاں کا بچہ پائلٹ بن گیا فلاں کا بچہ کی اتنے نمبر ہو گئے فلاں نے تو گاڑی لے لی ہے فلاں نے تو فلاں جی کی زمین لے لی ہے پورچ علاقے میں گھر لے لی ہے روڈ میں تو کیا ہوتا یہ اللہ کا دیا ہوا فضل ہے اس کو دیا اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو مدید دے اور ہم کو بھی دے اگر ہم اور آپ حسد رکھتے ہیں تو سامنے والے کا کچھ نقصان نہیں ہوگا لیکن ہمارا اپنے اندر کا نقصان ہوگا ہمارا بی پی بڑھے گا ہماری صحت خراب ہوگی ہمارا جسم لہو لہان ہوگا اندر کیوں؟ کیونکہ ہم سامنے والے کی ترقی سے سامنے والے کی کامیامی سے جل رہیں اگر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے تو ہماری یہ کیفر نہیں ہونی چاہیے ہم اس پر کام کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی معاشرہ تب تک خیر پہ باقی رہے گا جب تک اس کے اندر حسد جیسی بیماری نہیں ہوگی پیانسو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار لیٹے ہوئے تھے بڑی مشہور روایت ہے آپ نے بہت بار سنا ہوگا حضر عمر رضی اللہ عنہ آئے اور دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں جب آہاٹ ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اڑ گئے نیچے کا ازار پہنے ہوئے تھے اوپر بدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا تھا اوپر کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو بستر کے نشانات پیٹ پہ تھے جیسے ہم اور آپ خاٹ پہ سو جائیں تو گال پہ بھی نشان بنتے ہیں یا خال پہ بھی نشان بنتے ہیں تو ایسی حالت تھی پورشن تھی حضر عمر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ کے محبوب ہیں اور یہ آپ کی حالت ایک نظر کمرے پہ دوڑائی چھوٹا تھا ہجرہ تھا کچھ جو کچھ پانی کچھ خجور توڑا تھا سازو سامان حضر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو کسرہ اتنے مزہ میں ہیں اور اللہ کے رسول آپ کی یہ حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محقق کو بھی غنیمت سمجھا وہاں پر بھی کچھ کہا نہیں بلکہ وہاں پر بھی حضر عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان پر کام کیا کہ اے عمر کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ ان کو دنیا میں مل جائے اور ہمیں آخرت میں ملے یہاں اگر کسی کو کچھ مل گیا ہے اللہ کے فضل سے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ دعا کیجئے محنت کیجئے اگر مل جاتا ہے یہاں تو ٹھیک ورنہ اللہ کے فضل سے آپ کو آخرت تو ملنا ہی ملنا ہے یہ ایمان کے نشانی ہے ایمان جب مضبوط و مستاقم ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں نہیں آتی ہیں اگر ایمان ہمارے دلوں میں گھر کر جائے تو ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے ہمارے اندر سے جلن کپٹ کینہ سب ختم ہو جائے گا اور اسی بات کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینے کے لئے آئے تھے کوئی نئی بات نہیں رہا تھے وہی بات جو صدیوں سے پرانی جلدی چلی آئی تھی آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور پیارہ سلمہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ایک وحی ایک ہی جو آدیش اوپر سے آتا رہا وہ یہی تھا ایک اللہ کی عبادت اس کی علاوہ کوئی عبادت کی لائق نہیں اور وقتی طور پر جو بھی نبی تھے ان کا کلمہ ایک اللہ کی عبادت ایک اللہ کی عبادت اس کے بعد باقی کمانڈمنٹس اور قانون والدن کی فرما برداری معاشرہ میں کس طریقے سے رہنا ہے بسنا ہے یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے اور آخری کتاب اسی بات کی تصدیق دیتی ہے تمام کتابیں جنہیں آئیں ان سب کی تصدیق کرنے والی قرآن مجید اور تمام تعلیمات جو سیم ٹو سیم تھی وہ ویسے ہی نقل کی گئیں کچھ کچھ چیزیں کچھ کچھ احکام بتلے گئے وقتی طور پر لیکن ایک ہی تعلیم رہی تمام انبیاء کی اسپیشل چیزیں صرف یہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گندر ان کا اخلاق و کردار کہا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے بھیجا ہی گیا ہے کہ اخلاق کی بلندی تو پہنچ جاؤں مجھے بھیجا ہی اس لئے گیا ہے کہ اخلاق کی تمام چوٹیوں کو میں نانگ جاؤں سب سے ٹاپ کے لئے اس سے بہتر کوئی نہیں سکتا اسی لئے کہا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دشمن تک تعریف کرتے تھے وہ جو جان کے دشمن تھے وہ اپنی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رکھے جاتے تھے بہت سارے واقعات آپ پڑھیں گے تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ تیار کیا اس معاشرے کے جیسا معاشرہ ہم کو تیار کرنا ہے کیوں؟ قرآن سنت کے حاملین ہم ہیں اصل تعلیمات ہمارے پاس ہیں اگر ہمارے پاس اصل تعلیمات ہیں تو ہم اصلی مسلمان دیکھنے چاہئے ہمارے اندر وہ تمام برائیاں نہیں ہونی چاہئے جو آج کے مسلمانوں میں ہیں ہمارے اندر خاص طور سے اور کوششیں ہونی چاہئے گی اپنی جب صفائی کر لیں تو اپنے بھائیوں کی صفائی کریں ہم اپنے بھائیوں کے دلوں کی صفائی کریں ہم ان پر کام کریں ہم جو بدعات میں ہیں جو خرافات میں ہیں لیکن پہلے اپنے دلوں کو صاف کریں دلوں کو صاف کرنے کے بارے میں میں ایک واقعہ ہمیشہ بیان کرتا ہوں اسی واقعہ کو بیان کر کے میں انشاءاللہ اپنی بات مکمل کرلوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید سے بیٹھے ہوئے تھے تمام صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا اور اس نے وضوح کیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کیا دو رکعہ نماز پڑی جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو یہ شخص ہے یہ جنتی ہے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے جو قریب میں وہ کہنے لگے ایسا کیسا وہ تو آیا سلام کیا مسافہ کیا دو رکعہ نماز پڑی چلتا ہم تو نبی کی صوروں بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو پوری کلاس ٹرینڈ کر رہے ہیں دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا جب تین بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے ایک بار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرہ دیں تو بات حق ہوتی ہے کیوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر وہی آتا ہے جو اللہ کی مردی ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مردی سے کچھ نہیں بولتے جب تک ان کے اوپر وہی نہیں ہوتی تو جب تین مرتبال صحابہ اگرام نے سنا تو ایک صحابی ان کے ساتھ لگ لیے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اجازت مانگی کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کہا ٹھیک ہے کسی کے بارے میں کچھ جاننا ہو اپنی رائے بنانی ہو تو اس کے ساتھ تین دن سفر میں رہنا چاہیے یا اس کے ساتھ تین دن صحبت میں رہنا چاہیے تب جا کے اپنا فیصلہ دینا چاہیے کہ وہ نیک ہے یا بد ہے اچھا ہے یا برا ہے بغیر اس کی صحبت میں رہے اپنے آپ سے شکل سے اس کے کپڑے سے اس کے لباس سے اس کی چال ڈھال سے اس کے رنگ روپ سے نہیں جج کرنا چاہیے کیونکہ اخلاق سے اس کے اتوار سے اس کے طور طریقے سے آپ واقع نہیں تو صحابی اس صحابی کے ساتھ لگ لیے جس کے بارے میں کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جنتی شخص ہے وہی معمول جو روز مردہ کا معمول ہوتا ہے نماز پڑھنا لوگوں کی خدمت کرنا جو بھی دین کے ارکان ہوتے تھے اس پر وہ بھی عمل کرتے تھے یہ صحابی بھی عمل کرتے تھے تین دن ساتھ میں رہے وہ تاجن میں اٹھتے تو یہ بھی تاجن میں اٹھتے پوری چیزیں وہی تین دن کے بعد آج جب وہ صحابی جدہ ہونے لگے اس صحابی سے کہا کہ جو چیزیں میں کرتا تھا پسلی زندگی میں وہی آپ بھی کرتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت کیسے دے دی تو وہ شخص جس کو جنتی ہونے کی بشارت دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہنے لگا میرے اندر ایسی تو کوئی کوالٹی ہے نہیں کہا کوئی ایسی چیز جس کو میں نہ جانتا ہوں کچھ چیزیں آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان ہوں گی آپ کے آپ کے رب کے درمیان ہوں گی تو کہا کہ ایک عمل تو ہے میرا جس کو میں کسی سے شیر نہیں کرتا ہوں کہا کہ وہ کیا ہے کہا کہ میں تمام عامال تو کرتا ہوں رات میں میری عادت ہے جب بھی میں سوتا ہوں جب بھی میں مستر پہ جاتا ہوں تو وہ تمام چیزیں جو میں دلوں میں آتی ہیں دن بر کسی نے اگر مجھے ستایا ہے پریشان کیا ہے کسی نے دکھ دیا ہے کس نے خوش کہہ دیا ہے کس نے صدا لیا ہے کس نے مارا ہے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں دل کو اپنے کلین کر کے سوتا ہوں بلکل کینہ کپٹ حسد جلن سب سے بلکل الگ پتہ نہیں صبح ہو کی نہ ہو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا دل اللہ کے حضور پہنچے اور میرے دل میں کسی کے لئے کینہ ہو کسی کے لئے حسد ہو کوئی جلن ہو تو صحابی کہنے لگے یہی اصل بات ہے یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت ملی وہ سمجھ گئے بات کو وہ چیز جو تین دن سے ڈھون رہے تھے وہ تیسرے دن معلوم پڑی وہ بھی ان کی زبانے مبارک سے کیونکہ وہ خاص عمل ہوتا ہے ہمارے بھی کچھ عمل ہونے چاہیے جو خاص ہوں اللہ کے درمیان ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہم کیا کریں بہت دیکھیں یہ زمانہ ایسا ہی ہے کہ دوسرے کو تقریب دینا اس کا یہاں پر معاشرے کے ماحول بن گیا ہمیں ہی چاہیے کہ ہم روز رات میں یہ عمل کریں اس صحابی جیسا اور انشاءاللہ اسی صحابی کے ساتھ ہم لوگ کے انت میں بھی ہوں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت ہے جس سے جو محبت کرتا جس کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر ہمارا کسی سیلیبرٹی سے سامنا ہوا کیونکہ ہم نے یہاں پر اسی کو اپنا رول مارڈل بنا رکھ کر آئے تو وہاں ہم سیلیبرٹی قدر اٹھائے جائیں گے پھر کیا حج ہوگا اس کے ساتھ اگر ہم کسی صحابی کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول مارڈل بناتے ہیں اور بنانا چاہیے کیونکہ ان کی نقش قدم پر چل کر کے دنیا و آخرت کی کامی ملتی ہے تو ہمیں ہی چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام کی پیر بھی کریں ان کی نقش قدم پر چلیں ان جیسے بننے کی کوشش کریں تو ان کا وہ ایک عمل لے لیں ہم روز رات میں یہ عمل کریں روز رات ہوتی ہے روز صویرہ ہوتا ہے روزانہ رات میں ہم کو یہ کرنا ہے جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہوا ہے پچھلی ایک دن میں یا پھر جتنے بھی دن ہم نے گزارے ہیں کسی نے تقلیب دی ہے کسی نے پریشان کیا ہے کیوں کیونکہ دل کو جب کھالی کر لیں گے نا تو سارے بوجھ ہلکے ہو جائیں گی آپ کی سہت ٹھیک ہو جائے گی جو لوگ دل میں اور دماغ میں بات رکھتے ہیں ان کا کئی بی بی ڈاؤن نہیں ہوتا ہے ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں صبح اٹھ کر گولی کھاتے ہیں لیکن ہی نیا کھاتے ہیں کس لئے کھا رہے ہیں وہ تو ہم کیا کریں رات میں اگر ہم اپنے دل کو کلین کر لیں ہم معاف کر دیں اپنے دل سے حسد کینا بغض جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو کلین کر لیں اور یہ سوچ کے سوئیں کہ یہ میری آخری رات ہے اللہ کے حضور مجھے صبح ملنا ہے تو کس حالت میں آپ ملیں گے تو یہ وہ عمل جو صحابہ اکرام کا تھا اس صحابی کا تھا جن کو جنت ملی جنت کی بشارت ملی ان جیسے عامال ہم کریں گے تو ہمارے عامال ان کے عامال سے جب میچ ہوں گے تو ہم کو انشاءاللہ وہی جگہ ملے گی جو صحابہ اکرام کو ملی تھی ان کے آگے رضی اللہ لگا انشاءاللہ ہم سے بھی اللہ رب العالم راضی ہو جائے گا اور ہمیں زندگی ایسی ہی اتارنی چاہئے کہ ہم سب کو ناراضی کر کے رب کو راضی کریں ہم سب کو راضی نہیں کر سکتے کسی کے من کا نہیں کر سکتے سب کو خوش نہیں کر سکتے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم رب کو خوش کر سکتے ہیں رب خوش تو سب خوش تو ہم کیا کریں گے انشاءاللہ آج سے کام یہ کرنا ہے کہ رات میں روزانہ یہ عمل کریں گے اپنے دل کو پاک کر کے سوئیں گے پتہ نہیں کل صبح ہماری زندگی رہے نہ رہیں آخر میں اللہ رب العالم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حسد جلن بغض ان تمام بیماریوں سے بچائیں آمین و خود وانا اللہ رب العالمین